خلے گلکنڈا کے رشمباغ میں ایک پیشاور مجرم کی غیر خانونی سرگرمیوں میں اضافہ اکبر ناموالے ایک شخص پر کیا خاتلانہ حملہ مخامی لوگ ہیں پریشان مگر پھر بھی حملہ کرنے والے نواز کی سرگرمیوں میں ہو رہا ہے دن بہ دن کا اضافہ جی ہاں حملہ ور نواز ناموالا یہ شخص رشمباغ میں رہتا ہے اور زقنی شخص چالیس سالہ سید غوث مہیدین علیاس اکبر بھی اس علاقے کے رہنے والے ہیں اور وہ کرانہ شاپ چلاتے ہوئے اپنی گھر کی کفالت کیا کرتے ہیں اکبر دس اکٹوبر پیر کی صبح نماز فجر کے بعد حضب روایت اپنی کرانہ شاپ کھلنے کے لیے رشمباغ پہنچے تھے اسی دوران نواز بھی یہاں آگیا اور پھر اکبر پر خنجروں سے خاتلانہ حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا بعد میں زخمی شخص اکبر کو علاج کے لیے پرائیویٹ اسپتال شرک کر دیا گیا جہاں ڈاکٹر سنین کی حالت کو سیریس بتایا ہے حملہ کرنے والا نواز کرائم کے کئی ایک کیسے میں ملویز بتایا جاتا ہے اور اب تک کئی ایک بار جل بھی جا چکا ہے مگر پھر بھی اس کے باوجود اسے خانون کا ڈر و خوف ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ نواز پولیس کے لیے مغبر کے طور پر کام کیا کرتا ہے شاید اسی وجہ سے بھی پولیس کا نرم رویہ ہونے سے اسے مزید حمد بھی دے رہا ہے حالانکہ سٹی پولیس کی طرف سے تو اسے کرمنلز کے خلاف میں پی ڈی ایکٹ لگایا جا رہا ہے مگر نواز کے ویسے کرمنلز کے خلاف کیوں سخت ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے نواز کو بھی پی ڈی ایکٹ میں اندر کر دینا چاہیے کیونکہ اس کی غیر خانونی سرگرمیوں کی وجہ سے مخامی لوگ کافی تنگ آ چکے ہیں جو ہر روز ہنگا مارائی کرتے ہوئے مخامی لوگوں سے جھگڑے کرتا اور پھر ان پر حملے وغیرہ کرنا اس کے لئے ایک معمول کی بات بن چکا ہے جس نے سابق میں زخمی شخص اکبر کے چھوٹے بھائی اسی علاقے کے مشہور و معروف ایک سوشل ورکر سید آمیر زین پر بھی خاتلانہ حملہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد سرعام نواز نے چاخوں کے ساتھ آمیر زین اور ان کے بھائی کو حملہ کر کے مار دینے کا ایک دلیرانہ ویڈیو ایڈ سریٹمنٹ بھی دیا تھا اگر ایسے کرمنلز کو جب کا جب ہی پولیس کی طرف سے خانونی دائرے میں سخت ایکشن لیا جاتا تو آج ایسے حالات پیش نہیں آتے تھے جس پر آپ سب کی کیا رائے ہیں کومنٹ باکش میں ضرور جواب دینا جمعیہ سے لگے مارا دو جمعیہ سے لگے مارا دو جمعیہ سے لگے مارا یا اللہ یا اللہ